ایک بار ایک شوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس کے گھر کے پاس اے میں ایک پہاڑ تھا جہاں وہ روز صبح جاتا تھا اور تھوڑی دیر پہاڑ پر بیٹھتا اور پھر واپس آ جاتا تھا تو روز کی طرح وہ صبح صبح جا رہا تھا پیشے سے اس کا شوٹا سا بیٹا آیا اس نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اس نے پہلے تو تھوڑا سا سمجھایا اور پھر منع کیا کہ جو راستہ ہے وہ بہت شوٹا ہے اور چڑھائی بہت زیادہ ہے تو تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے لیکن پھر جب اس بیٹے نے جید کری تو پیتا مان گیا اور وہ دونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے پیتا نے بیٹے کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا لیفٹ سائیڈ میں پہاڑ تھا اور رائٹ سائیڈ میں کھائی تھی اور راستہ بہت ہی شوٹا تھا وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے ہی والے تھے کہ تب ہی راستے میں ایک بڑا سا پتھر آیا کیونکہ پتا اس راستے سے روج آتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ وہاں پر پتھر ہے تو وہ سائیڈ سے نکل گیا لیکن جو بیٹا تھا اس کا دیان کہیں تھا اور اس کا گھٹنا جا کر اس بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا اس بچے کے موں سے ایک چیک نکلی اور جیسے ہی وہ چیکا تو اس کی آواز ان پہاڑوں میں گونجنے لگی اس سے پہلے اس بچے نے کبھی بھی اپنی آواز کی گونج نہیں سنی تھی تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اندر سے تھوڑا سا گبرا گیا اور اسے لگا کہ شاید کہیں کوئی اس کو شپ کر دیکھ رہا ہے اور اس کا مجاک اڑا رہا ہے پھر اس بچے نے بولا کون ہو تم تو جب اس بچے نے اس گونج کو سنا تو اسے گصہ آ گیا اسے لگا کہ کون ہے جو میرا مجاک اڑائے چلا جا رہا ہے پھر اس نے گصہ سے کہا کہ میں تمہیں شوڑوں گا نہیں اور پھر جیسے ہی اس نے اس گونج کو سنا وہ گبرا گیا اس کے پتا سمجھ گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے پھر اس نے اپنے پتا کا ہاتھ کس کر پکڑ لیا اور اس نے پوشا کہ کون ہے جو مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے کون ہے جو مجھے اتنا ڈرا رہا ہے تو اس کے پتا تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کھائی کی طرف دیکھا اور جو اور سے بولا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ویس جہ سن کر وہ بچہ حران ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہی انسان جو اس کا مجاک اڑا رہا تھا اس کو تنگ کر رہا تھا وہ اس کے پتا کو بول رہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو اس کے پتا نے اپنے بیٹے کی اور دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے اور پھر دوبارہ انہوں نے بولا تم بہت اچھے ہو اور جے سن کر اس کا بیٹا تھوڑا سا مسکرائے اور پوشا اپنے پتا سے پوشا کہ جے کیا ہو رہا ہے پھر اس کے پتا نے اپنے بیٹے کو سمجھایا جے جو آواز تم سن رہے ہو کہ نہیں جے تمہاری آواز ہے جو پہاڑوں میں گونج رہی ہے اور تمہیں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے جیسے تم بولتے ہو ٹھیک ویسا ہی تمہیں سنائی دیتا ہے اگر تم گصے سے کچھ کہو گے تو پلٹ کر وہ آواز آئے گی اس میں گصہ ہوگا لیکن اگر تم اچھا کہو گے تو آواز بھی اچھی ہوگی بلکل اسی طرح سے ہماری جندگی میں بھی ہوتا ہے جیسا تم اپنے من میں اس جندگی کے بارے میں سوچتے ہو جے جندگی تمہارے لیے بلکل ویسی ہی ہو جاتی ہے اگر تم من ہی من اپنے آم میں بولتے رہو گے کہ میری جندگی بہت بری ہے تو تمہاری جندگی سچ میں بری ہو جائے گی اگر تم اپنی جندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری جندگی بھی تم سے پیار کرے گی جے بات اس بچے کے دماغ میں گھر کر گئی اور پھر وہ دونوں اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے لیکن بچے کے دماغ میں جہیں بات گھوم رہی تھی کہ وہ بچہ کھل کھلا کر ہسا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور اپنی پوری طاقت سے بولا میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں تکیو پلیس سکراب می چینل فر مور بیڈیوز پلیس سکراب می چینل فر مور بیڈیوز